ہیلو ٹیڈرز یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے بریک اینڈ ری ٹیسٹ سٹریٹجی پر تو اس میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح ہم ایک ریل مارکیٹ پر جا ہے وہ چارٹ پر سٹرکچر ڈراؤ کرتے ہیں اور کس طرح ہم پیٹرنز کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں سٹرکچر ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس ایک اپٹرینڈ ہے یہ ہائر لو ہے یہ نیکسٹ ہائر ہائے یہ ہائر لو اور یہ ہائر ہائے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں بتا دیا جو کہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو ان ویڈیوز کو لاجمی دیکھیں تاکہ آپ کو ساری جو ہے وہ سٹرکچر کے رول جو ہے وہ آپ سیکھ سکیں تو سٹرکچر کے رول کے حساب سے جو ہمارے پاس ہائر لو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس لاسٹ سپورٹ انڈ سٹرکچر ہوتی ہے یہ ہمارے پاس لاسٹ سپورٹ ہے انڈ سٹرکچر تو اگر مارکیٹ اس کے نیچے بریک اینڈ کلوز کر دیتی ہے تو اس کا مطلب وہاں رہا جو اپٹرینڈ ہے وہ وائلیٹ ہو جکے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مارکیٹ نے بریک اینڈ کلوز کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بریک اینڈ کلوز مارکیٹ نے دے دیئے تو ہمارے سٹرکچر کے رول کے حساب سے ہم اس ویو کو فرسٹ ویو کنسیڈر کریں گے ڈاؤن سائٹ پر یعنی اگر ویو جو ہے وہ بریک اینڈ کلوز کر دے پریویس ہائر لو کے نیچے بریک اینڈ کلوز دے دے تو اس ویو کو ہم فرسٹ ویو کنسیڈر کریں گے ڈاؤن ٹرینڈ میں ابھی ہمارا ڈاؤن ٹرینڈ پراپر سٹارٹ نہیں ہوا تو یہاں پر جو ہے وہ بریک اینڈ کلوز ہو چکا ہے نیچے کی طرف اس کے بعد ہم ویٹ کریں گے یعنی ہمارے پاس فرسٹ ویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سیکنڈ ویو کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ دو کنزیکٹیو بائی کینڈل تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کنزیکٹیو بائی کینڈل بھی بن چکی ہیں تو جب دو کنزیکٹیو بائی کینڈل مارکیٹ بناتی ہے آفٹر بریکنگ اینڈ کلوزنگ تو اس کے بعد دو کنزیکٹیو بائی کینڈل جب بن جاتی ہیں تو یہ والا جو یہ وک کے نیچے کا جو پوائنٹ ہے یہ والا یہ ہمارے پاس ریزسٹنس لائن بن جاتی ہے جب دو بریک اینڈ کلوز کرنے کے بعد جب دو کنزیکٹیو بائی کینڈل مارکیٹ بنائے گی تو یہ ہمارے پاس ریزسٹنس لائن بن جاتی ہے ٹھیک ہوں گے ریزسٹنس انڈ ڈاؤن ٹرینڈ سٹرکچر تو جب مارکیٹ بریک اینڈ کلوز کرتی ہے اس ریزسٹنس لائن کو تو یہ ہمارے پاس لور لو پوائنٹ ہوتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں اور یہ بریک اینڈ کلوزنگ پوائنٹ تو اس کا مطلب ہمارے پاس اب ڈاؤن ٹرینڈ جو سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم اپنا جو ہے وہ یہ ہمارے پاس لور لو ہے لور ہائی ہم کس طرح ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پریویس لور لو پوائنٹ اور اس بریک اینڈ کلوزنگ پوائنٹ کے درمیان جو ہائر ہائی پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ یہ ہے یہ ہمارے پاس لور ہائی ہوگا اور ہم اس طرح سے ایک ویوڈ را کریں گے ٹھیک ہوگا ابھی ہمارے پاس نیکسٹ لور لو کنفارم نہیں ہوگا نیکسٹ لور لو کب کنفارم ہوگا جب مارکیٹ نیچے کی طرف جاتے ہوگے دو کنزیکٹیف جو ہے وہ بائی کنڈل بنائے گی جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کنزیکٹیف بائی کنڈل جب بان جائیں گے تو اس کا مطلب اب ہمارا نیکسٹ جو لور لو ہے وہ بھی کنفارم ہوگیا ہے جو کہ یہ ہے ٹھیک ہوگا اب ہمارا لور لو بھی کنفارم ہوگا جب دو گرین کنڈل بنائے گی تو جب دو گرین کنڈل مارکیٹ بناتی ہے ڈاؤن ٹرنڈ سٹرکچر میں تو ہمارا نیکسٹ ٹیپ کیا ہوتا ہے ہم اپنی ریزسٹنس لائنڈ را کرتے ہیں یہ ہماری ریزسٹنس لائنڈ بن گئی ہے ان دو کنڈل کے بننے کے بعد جب مارکیٹ بریک اینڈ کلوز پریویس لور لو کا کرتی ہے اور دو گرین کنڈل بناتی ہے اس کا مطلب ہمارا لور لو تو کنفارم ہوگیا ہے ٹھیک ہوگا جو کہ یہ ہے اور یہ ہمارا ریزسٹنس پوائنڈ بھی بن گیا ہے نیکسٹ ریزسٹنس پوائنڈ ان ڈاؤن ٹرنڈ سٹرکچر جب اگین مارکیٹ بریک اینڈ کلوز کرے گی بریک اینڈ کلوز اس ریزسٹنس لائنڈ کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اپنا نیا جو ہے وہ لوہر ہائی بھی لگا سکتے ہیں ہمارا پریویس لوہر لو یہ ہے اور یہ ہمارا بریک اینڈ کلوز پوائنڈ ہے ریزسٹنس کا تو اس پوائنڈ اور اس پوائنڈ کے درمیان جو ہائر ہائی پوائنڈ ہے جو کہ یہ ہے یہ ہمارا نیکسٹ لوہر ہائی ہوگا اور ہم اپنی ویو جو ہے اس طرح سے ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے اب نیکسٹ لوہر لو کہاں پہ ہوگا جہاں پہ مارکیٹ ہمیں دو کنزیکٹیو بائی کنڈل دے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کنزیکٹیو بائی کنڈل تو یہ ہمارا لوہر لو پوائنڈ ہوگا تو کچھ اس طرح سے ہم اپنا سٹرکچر جو ہے وہ ڈرا کرتے جائیں گے اب سٹرکچر میں لاس سپورٹ کون سے ہوتی ہے لوہر ہائی پوائنڈ جو کہ یہ ہے یہ ہمارا لاس جو ہے وہ سپورٹ پوائنڈ ہے ان ڈاؤن ٹرینڈ سٹرکچر تو جب مارکیٹ اس سپورٹ پوائنڈ کو اوپر بریک انڈ کلوز کرے گی تو اس کا مطلب اب ہمارا ڈاؤن ٹرینڈ کا سٹرکچر جو ہے وہ وائلیٹ ہو چکا ہے سوری یہ جو پوائنڈ ہے جہاں پہ مارکیٹ نے بریک انڈ کلوز دیا ہے ٹھیک ہو گا تو جب بریک انڈ کلوز دیتی ہے تو یہ ہمارا لوہر لوہ ہے اور یہ بریک انڈ کلوزنگ پوائنڈ تو اس کا مطلب جو ہے ان کے درمیان جو ہائر ہائی پوائنڈ ہوگا وہ ہمارا نیکس ہائر لوہ ہوگا کیونکہ یہ ہے اور یہ ہمارا نیکس لوہر لوہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ مارکیٹ نے بریک انڈ کلوز دیا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ہمارے پاس آہ لسٹ سپورٹ انڈ سٹرکچر کیا بنے گی یہ والی کیونکہ یہ ہمارا آہ لور ہائی پوائنٹ ہے تو یہاں پہ مارکیٹ نے بریک انڈ کلوز دیا ہے ہمارے آہ لور ہائی کے اوپر اس کا مطلب ہمارا سٹرکچر جو ہے وہ آپ وائلیٹ ہو چکا ہے تو اس ویو کو ہم فسٹ ویو کنسیڈر کریں گے یہاں پہ یہاں پہ میں نے ویو اینڈ کیوں کی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ دو کنزیکٹیو کینڈل ہیں سیل کی طرف ٹھیک ہو گیا تو بریک انڈ کلوز کے بعد جب دو کنزیکٹیو سیل کینڈل مارکیٹ بنائے گی تو اس کا مطلب یہ ہماری ویو کا اینڈ ہو چکا ہے تو جب دو کنزیکٹیو سیل کینڈل بناتی ہے تو ہمارا فرسٹ ٹیپ کیا ہوتا ہے ہم اپنے ہمارا ریزسٹنس لائن ڈرا کرتے ہیں آپ ٹرینڈ میں تو یہ ہماری ریزسٹنس لائن ہے یہاں پہ اگین مارکیٹ نے بریک انڈ کلوز دے دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو جب ریزسٹنس لائن کے اوپر بریک انڈ کلوز مارکیٹ دیتی ہے یہاں پر تو اس کا مطلب ہم ہائر ہائے کے بعد یہ ہمارا ہائر ہائی ہے ہائر ہائی کے بعد جب بریک انڈ کلوز دیتی ہے تو اس کا مطلب ہم اپنا ہائر لو بھی مارک کر سکتے ہیں جو کہ یہ ہوگا یعنی یہ ہمارا اس بریک اینڈ کلوز پوائنٹ اور پریویس ہائر ہائی پوائنٹ کی درمیان جو لور لو پوائنٹ ہوگا وہ ہمارا ہائر لو ہوگا تو اس کا مطلب ہم اپنی ویو جو ہے وہ برا کر سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ بریک اینڈ کلوز ہوگیا بریک اینڈ کلوز کے بعد یہ ویو اینڈ کب ہوگی جب دو کنزیکٹیو سیل کینڈل بنے گی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو کنزیکٹیو سیل کینڈل مارکیٹ بنا رہی ہے تو اس کا مطلب اس کو ہم مار کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا ہائر ہائی ہے جب دو کنزیکٹیو سیل کینڈل بنائے گی اس کا مطلب یہ پوائنٹ ہمارا ریزیسٹنس لائن بن گیا اور یہ جو ہے ہمارا لاس سپورٹ ان سٹرکچر ہے ٹھیک ہو گا تو اگین مارکیٹ جب اس کو بریک کرتی ہے ریزسٹنس لائن کو تو اس کا مطلب بریک انڈ کلوز کے بعد ہم اپنا ہائر لوگ مارک کریں گے یہ وقت اور یہ ہمارا ہائر ہائے ہوگا یہاں پھر میں نے ویو کو انڈ کیوں کی ہے کیونکہ یہاں پھر دو کنزیکٹیو سیل کینڈا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا نیکس ہائر لوگ ہوگا اور یہ ہمارا نیکس ہائر ہائے ہوگا تو جب یہ ہائر ہائے بنیں گے تو یہ ہمارے لاس سپورٹ انسٹرکچر ہوگی تو اس کو مارکیڈ بریک انڈ کلوز کر چکی ہے تو اس ویو کو ہم کنسیڈر کریں گے فسٹ ویو ڈاؤن سائل ہمارا پراپر ڈاؤن ٹرین کب سٹارٹ ہوتا ہے جب فسٹ سیکنڈ اینڈ تھارڈ ویو بنتی ہے تو یہ ہماری جسٹ فسٹ ویو ہے تو اس میں ہم اپنے جو ہے وہ ریزسٹنس لائن ڈراؤ کریں گے جب دو بائی کینڈل بنیں گی کنزیکٹیو یہ ہماری ریزسٹنس لائن ہوگی ہم ویٹ کریں گے مارکیڈ کے اس کو بریک انڈ کلوز کریں مارکیڈ نے بریک انڈ کلوز نہیں کیا اور مارکیڈ اگین آہ اس مارکیڈ نے اپنا جو ہے وہ اپ ٹرینڈ کنٹینیو کیا اور اوپر کی طرف بریک انڈ کلوز کر دیا ٹھیک ہوگا اوپر کی طرف بریک انڈ کلوز کرے گی تو ہم اگین ویٹ کریں گے دو کنزیکٹیو سیل کنڈل کا جب یہ بن جائیں گی تو اس کے مطلب یہ ہمارے جو ہے وہ ریزسٹنس لائن بن جائے گی ان دو کنزیکٹیو سیل کنڈل کے بعد جب اگین مارکیڈ بریک انڈ کلوز کرے گی اوپر تو ہم ویٹ کریں گے دو کنزیکٹیو سیل کنڈل کو تو یہاں پہ یہ بھی سیل کنڈل ہے یہ بھی سیل کنڈل تو اس کے مطلب اس کو ہم ہائر ہائر آکھ سکتے ہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہائر لو ہوگا جب مارکیڈ یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ ریزسٹنس لائن کو بریک انڈ کلوز کرے گی تو نیکسٹ ہمارا ہائر ہائی یہ ہوگا جب یہ دو کنزیکٹیو سیل کنڈل ڈاؤن سائٹ بنائے گی تو اس کا مطلب یہ ہمارے ریزسٹنس لائن ہوگی اور یہ ہمارا لاس سپورٹ ان سٹرکچر ہوگی تو ہم ویٹ کریں گے مارکیڈ کیا کرتی ہے مارکیڈ نے ڈاؤن سائٹ بریک کیا ہمارا لاس سپورٹ ان سٹرکچر کو تو اس ویو کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ ہماری فرسٹ ویو ہے ڈاؤن سائٹ ہے لیکن اگین مارکیٹ نے جب وہ اپنا اپ ٹرین سٹرکچر کنٹینیو کیا ہے تو ہم اس طرح سے ایک ویو ڈرا کریں گے اور جب دو کنزیکٹیو سیل کنڈل اس ویو کو میں نے اینڈ کیوں کیا یہاں پہ دو کنزیکٹیو سیل کنڈل ہے تو جب دو کنزیکٹیو سیل کنڈل بنتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ نے ریزسٹنس لائن ڈرا کرنی ہے اور ویٹ کرنا ہے بریک کا جب بریک اینڈ کلوز کرے تو آپ نے لور لو پوائنٹ کو اپنا ہائر لو مارک کر لینا ہے اور یہ ہمارا ہائر ہائی ہے کیونکہ پہ آفٹر بریک اینڈ کلوزنگ دیریز نو کنزیکٹیو سیل کنڈل یہاں پہ آپ دو سیل کنڈل دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے اپنا ہائر ہائی کنسیڈر کر لیا ہے تو یہ ہمارا لاس سپورڈن سٹرکچر ہے ٹھیک ہوگا ہمارکیٹ بریک یہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہوگا یہاں پہ بریک کیا ہے تو اس کو ہم فرسٹ ویو لیں گے اور دو بائی کنڈل بنیں گی تو یہ ہمارا ریزسٹنس لائن بن جائے گا اور مارکیٹ نے اگین بریک اینڈ کلوز کے ہماری ریزسٹنس لائن کو اس کا مطلب ہم اپنا لور ہائی مار کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا لور لو ہوگا نیکسٹ لور لو وائی بکاز درز ٹو کنزیکٹیو بائی کنڈل ہمارا لور لو ہوگا یہاں پہ مارکیٹ نے بریک اینڈ کلوز کیا ہے اس کا مطلب ہم اپنا لور ہائی مار کر سکتے ہیں جو کہ اس پوائنٹ اور اس لور لو کی ترمیان ہائر ہائی پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ یہ ہے تو اس طرح جو ہے یہ ہمارا لور لو ہوگا یہ ہماری ریزسٹنس لائن بن جائے گی کی جب دو بائی کنڈل بنیں گا یہ ہمارا نیکسٹ آہ کیا کہتے ہیں لور ہائی ہوگا اور یہ ہمارا نیکسٹ لور لو کہاں پہ ہوگا یہ والا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ دو بائی کنڈل نہیں ہے یہ والا ہمار کریں کیونکہ اس فیم میں ہم ہمارے پاس دو بائی کنڈل ہیں تو اس طرح جو ہے وہ یہ ہمارا لور ہائی ہوگا اور نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ یہ لور لو ہوگا یہ ہمارا لور ہائی ہوگا اور یہ ہمارا لور لو ہوگا تو کچھ اس طرح سے جو ہے ہم اپنا سٹرکچر ڈرہ کریں گے جب آپ سٹرکچر ڈرہ کرتے ہیں تو آپ کو پراپر جو ہے وہ جان سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایکزیکٹلی کیا کر رہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ ٹرن ہوئی ہے اور یہاں پہ مارکیٹ نے ریجیکشن لیا اپنی فسٹ سپورٹ زون سے یعنی ہمارا جو ڈون ٹرینڈ ہوتا ہے یہاں پہ اور یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ ریجیکشن لیتی ہے یا مارکیٹ ڈبل ٹاپ سے ریجیکشن لیتی ہے اور مختلف پیٹرن بنا دی ہے جس طرح یہ فسٹ ریجیکشن سے مارکیٹ نے ریجیکشن لی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں مارکیٹ شیفٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ بریک انڈ دن اگین ریجیکشن فرام فسٹ سپورٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگین مارکیٹ ٹرن ہوئی ہے یہ ریجیکشن فرام ڈبل بارٹم اور اس کے بعد مارکیٹ اگین جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں ریجیکشن فرام فس سپورٹ اور اس کے بعد یہ مارکیٹ اگین ٹرن ہوئی ہے سیل ٹرینڈ میں اور یہ ریجیکشن فرام فسٹ سپورٹ اور یہ ریجیکشن فرام فس سپورٹ اگین ریجیکشن فرام ڈبل ٹاپ تو اس طرح مارکیٹ مختلف جو ہے وہ پیٹرن فالو کرتی ہے جب آپ سٹرکچر ڈرا کریں گے تو آپ یہ مختلف پیٹرن جو ہے جس طرح یہاں پہ ایک ہیڈ انڈ شولڈر بانڈ رہا ہے یہ ہیڈ ہو گیا اور یہ شولڈر پوائنٹ اس طرح مختلف جو ہے وہ آپ جب پیٹرن ڈرا کریں گے تو ٹرینڈ لائن اس طرح سے ڈرا کر سکتے ہیں پیٹرن کو لور ہائی کو فالو کرتے ہوئے اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف جس طرح یہاں پہ ہیڈ انڈ شولڈر ریورس ہیڈ انڈ شولڈر بن رہا تھا تو اس طرح جب آپ سٹرکچر درا کریں گے تو آپ مختلف پیٹرن جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ بریک انڈری ٹیسٹ پہ ہے تو یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ ہم ڈرا کر رہے ہیں اپنا سٹرکچر ریل مارکیٹ پہ تو ہمارا نیکس جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا ہم کس طرح سے زون جو ہے وہ آئی ڈینٹی فائے کرتے ہیں ان سٹرکچر کو کہ رولز کو استعمال کرتے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ دیکھیں گے بریک انڈری ٹیسٹ جو ہے وہ سٹریٹیجی کے بارے میں تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ